بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین آڈیو لیک سے ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا اور بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا ڈالر کا اوپر جانا ہو یا ڈالر کا نیچے آنا ہو کسی کا باہر جانا ہو اور کسی کا واپس آنا ہو کسی کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہو یا مقدمہ خارج کروانا ہو یہ کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا باقاعدہ پلاننگ کیا جاتا ہے اور پلاننگ کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے اس میں سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں کسی حریف کو زچ کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے اور کسی حریف کے اوپر لیبل لگانا بھی ہوتا ہے اپنی ذات کا بڑھانا بھی ہوتا ہے یہ تمام طرح ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے اندر ہوتا ہے میں نے اپنے پچھلے ویلوکس کے اندر بارہا یہ تذکرہ کیا تھا کہ ان آڈیو لیکس کا جو اثر ہے یہ پاکستانی سیاست کے اوپر بہت گہرا پڑے گا پاکستانی سیاست مزید پر آگندہ ہوگی وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے یا کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے تھے جو اپنی ٹوئیٹس کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹس کے اوپر یہ تحریریں لکھتے رہے کہ ہیکرز کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے ہیکرز کو ایسی مزید آڈیوز ریلیز کرنے تک بہت محتاط رہنا چاہیے اب وہ دیکھ لیجئے کہ ایک نئی جو آڈیو عمران خان صاحب کی منظر عام پہ آئی ہے کچھ لوگ اب اس کا دفاع کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو خان صاحب کا ایک گھڑا ہوا منصوبہ قرار دے رہے ہیں کہ رجیم چینج کا انہوں نے بیرونی سازش کا جو ایجنڈا بنایا تھا یہ اپنے تھی بنایا تھا کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی اس گفتگو میں یہ بات تو سچ ثابت ہو چکی ہے کہ ایک سائفر کے اندر ایک تحقیقات تو ایسی ہیں سائفر کے اندر اس کا مطن ایسا تو ہے جو خان صاحب سے چھپایا گیا اور جس میں صفیر جو پاکستان کے تھے حسد مجید خان جنہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ امریکہ کو ڈیمارچ کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی حقیقت تو تھی کہ پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر ایک دھمکی تو ضرور دی گئی تھی جس پہ آزم خان صاحب جواب کچھ دے رہے تھے لیکن ایک طرف سے دفاع اور دوسری طرف سے تنقید یہی سلسلہ ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی دیکھا کہ جس میں میاں شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام تو کیا نہیں میں نے کسی کو کوئی سہولت تو فراہم کی نہیں آئینی داریکار کے باہر جا کر کسی کو کوئی سفارش کے تحت کچھ تفریز تو کیا نہیں یا کچھ منگوانے کی اجازت تو دی نہیں ہے اس سے تو میرا کردار کھل کے سامنے آیا ہے کہ میں مسند اقتدار پہ بیٹھا ہوا کس طرح کے فیصلے کر رہا ہوں ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ کون غلط ہے یا کون صحیح ہے میں نے جو بات کی تھی اپنے مختلف ویلوکس کے اندر میرے گزشتہ تمام ویلوکس کا احاطہ آپ کر لیں تو کنکلوین ایک ہی نکلے گا کہ اس طرح کی آڈیو لیکس کا منظر عام پہ آنا بہت سے چہروں کو ننگا کر جائے گا کردار کے اوپر سوال اٹھا جائے گا کیونکہ آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں طاقتور کون ہے نہ تو چیئرمین پی ٹی آئے امران خان ہیں نہ موجودہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف ہیں نہ ہی ہماری سیکیورٹی جو سائبر سیکیورٹی کا جو عملہ ہے وہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اگر سب سے کوئی طاقتور ہے تو اس وقت وہ ہیکر طاقتور ہے کہ جس کے پاس تمام لوگوں کی آڈیوز موجود ہیں چاہے وہ حساس ادارے کے سربراہ کیوں نہ ہوں چاہے وہ اس وقت کے موجودہ وزیراعظم کیوں نہ ہوں چاہے وہ سابقہ ملک وزیراعظم کیوں نہ ہوں اس کے پاس تمام لوگوں کی گفتگو موجود ہے گفتگو کا مطن کیا ہے کس کے خلاف بات کی گئی ہے کس کی حمایت میں بات کی گئی ہے اور کس کو فائدہ پہنچانے کی بات کی گئی ہے یہ مقصد اس وقت نہیں ہونا چاہیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص جس نے وزیراعظم ہاؤس کے اندر بریچ کیا اور وہ اب کا نہیں وہ تب کا ہے کہ جب وزیراعظم عمران خان تھے اور اس کے بعد پھر جتنے لوگ وزیراعظم ہاؤس میں رہے جتنے لوگوں نے گفتگو کی وہ ہائے آفیشلز کی گفتگو اس تک کیسے پہنچی جو اس معاملے کے اوپر آ کر یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے بلکہ میں پاکستان کی بہتری کے لیے یارڈیو لیکس کر رہا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عالی اقتدار کے لوگ بھی ایسے ہیکر سے محفوظ نہیں ہیں تو پاکستان کا ایک عام شخص کیسے محفوظ ہو سکتا ہے آپ کسی کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر کوئی بات کرے وہ چاہے اپنے رشتہ دار ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو وہ اس نے اپنے گھر میں بات کی ہے اور وہ بات آپ کے رشتہ دار کے گھر پہ پہنچ جائے اور وہ آپ کے مخالف ہو جائے آپ کیا اس کی اجازت دیں گے آپ کتائی طور پہ اس کی اجازت نہیں دیں گے تو سیاست کے اندر موجود لوگ جو آئے روز دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں دوسروں کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں وہ لوگ اگر کوئی آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور وہ کسی میٹنگ کی بات نہیں ہے کہ جس کے منٹس درج کیے جا رہے ہیں اور وہ بات پبلک تک پہنچ جائے تو جواب دیکھ کون ہوگا وہ ہیکر ہوگا یا وہ وزیراعظم ہاؤس کی انتظامیہ ہوگی یا وہ کیبنٹ کے ممبران ہوگے جو باتیں کر رہے تھے یا پھر ہماری سائبر سیکیورٹی کا عملہ ہوگا کیونکہ پاکستان کے اندر یہ جو بریچ ہے اسی بریچ نے پاکستانی سیاست کے اندر مزید ماحول کو گرم کر دینا ہے وہ جو مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دے رہے تھے وہ جو یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہمیں مذاکرات کا راستہ نکالنا چاہیے اب وہی لوگ ان آڈیو لیکس کے اوپر اپنا مقدمہ کیا رکھیں گے اور وہ کس حد تک مخالف ہو جائیں گے دوسرے سے خائف ہو جائیں گے دل میں قدورتیں پیدا کریں گے اور یوں وہ جو ایک راستہ ہموار ہو رہا تھا وہ راستہ پھر سے بند ہو جائے گا اس کا معاشی طور پہ پاکستان میں بسنے والے ہر عام شخص کو اس کا نقصان بھگت نہ پڑے گا کیونکہ سیاسی طور کے اوپر اگر عدم استحکام دیکھنے کو ملے گا تو معاشی طور کے اوپر بھی عدم استحکام دیکھنے کو ملے گا آپ یہ دیکھئے کہ آڈیو لیکس کے ذریعے یہ نیرٹیو بنایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے اقتدار میں بیٹھے جو لوگ ہیں انہیں عوام کی فکر نہیں ہے یہ عوام کا نہیں سوچتے یہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات نہیں اٹھاتے تو پھر عوام کس سے لال لگائیں گے اگر عوام لیڈرلس ہو جاتی ہے تو اس کے اقدامات کیا ہوں گے یہ اگر آپ سوچیں تو آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ اگر عوام کی حمایت ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مجبوریوں کی ماری ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا مہانہ خرچ جو ہے جو اس کی جیب سے باہر جا رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ موجودہ حکمرانوں سے خائف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ بجلی کے بل زیادہ ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ گیس کے بل زیادہ ہیں اور جو اشیاء خورنوش کی قیمتیں ہیں وہ بلند ترین ہوتی جا رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے میں اور طرح کی ہے اسی وجہ سے وہ تمام کا تمام جو طبقہ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے کھڑا ہے لیکن اگر وہ عمران خان سے بھی خائف ہو گیا تو وہ کس کے ساتھ جا کر کھڑا ہوگا یہ ایک سوچنے کا سوال ہے اور اس سوچ کے اوپر جوابات کس کے پاس ہوں گے کیونکہ اگر کسی نے ایسا اقدام اٹھایا ایک گروہ اٹھا اور بغیر کسی لیڈر کے اٹھا اور اس نے خانہ جنگی کا اشارہ دیا تو پاکستان کی صورتحال کہاں پر جا کر رکے گی اس کا اندازہ نہ آپ لگا سکتے ہیں نہ میں لگا سکتا ہوں میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس طرح کی آڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ چیئرمن پی ٹی آئے کی ہوں چاہے وہ موجودہ حکومت میں موجود لوگوں کی ہوں انہیں اپنا خود احتساب کرنا چاہیے یہ جتنی آ چکی ہیں اسی سے ہی آئندہ کی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے اسی سے ہی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اسی سے ہی اپنی شخصیات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی سے ہی عوام کے اوپر آپ جو ایک نیرٹیف مسلط کر دیتے ہیں وہ مسلط کرنے کی بجائے عوام کو بہتری کا راستہ دکھانا چاہیے اسی سے ہی جو سیاسی قدورتیں پیدا ہو چکی ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اسی سے ہی اپنے اخلاقیات کا منصب کچھ بلند کیا جانا چاہیے اسی سے ہی وہ دائرہ کار کو وسیع کیا جانا چاہیے جس میں آپ تمام سٹیک ہولڈر سے مل بیٹھ کے بات کر سکیں کیونکہ اگر الزامات کا سلسلہ یوں ہی شروع ہوا اور ایک طرف اپنا دفاع کرنے والے اور دوسری طرف الزامات لگانے والے یوں ہی پنپتے رہے اور ماضی کی جو کہانیاں ہیں وہ مستقبل میں یوں ہی منظر عام پہ آتی رہیں تو بہت سی ایسی کہانیاں کھلیں گی جو سیاست کا چہرہ مزید داغدار کر دیں گی پاکستان کا تشخص جو عالمی سطح پہ اس وقت بن چکا ہے وہ مزید داغدار ہوگا ہمارے وزیراعظم جو کہتے ہیں کہ لوگ ہم پر اب یقین نہیں کرتے وہ آپ پر بھی نہیں کرتے تو وہ آنے والی نسلوں پر بھی نہیں کریں گے آپ جس کو مرضی علاقے مسند اقتدار پہ بیٹھا دیں لوگ یقین تک نہیں کریں گے ان کا اعتماد وہ حکمران کھو چکے ہوں گے اعتقاد تک نہ رہا جب اعتقاد نہیں ہوگا تو پھر فیصلے آپ کس کے لیے کر پائیں گے کس کے لیے سیاست ہوگی کس کے لیے آگے بڑھیں گے اور کس کے نام پر سیاست کریں گے جب عوام کی حمایت ہی آپ کھو دیں گے اگر عوام کی حمایت کسی ایک معاملے کے اوپر آپ کو میسر آتی ہے تو اسے اپنے لیے بہت بڑا احسان جانی ہے جو عوام نے آپ پر کر دیا بسورت دیگر اگر عوام وہی احسان کرنے سے پیچھے ہٹنے لگیں تو اس حد تک آپ کے گرد گھیرا تنگ ہوگا کہ جس کا نقصان آپ شاید اتنا نہ بھگتیں عوام بہت زیادہ بھگتیں گے اس وقت موقع وہ ہے اس عمر کی ضرورت ہے کہ آپ یہ فیصلے کر لیجئے کہ ہمیں اس طرح کے نیرٹیو بنانے اس طرح کے پروپیگنڈے بڑے ہاؤسز میں بیٹھ کے کرنے اور اس طرح پھر عوام پہ اس کو امپوز کرنے کا دور گزر چکا ہے اب عوام ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں اب ٹیکنالوجی بھی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے بات کا مطن الفاظ کا چناؤ اور اس کی ادائیگی کس طریقے سے ہونی چاہیے وہ ماضی کی سیاست کو اپنی سائیڈ پہ رکھ دیں نئی سیاست کے لیے نئے اسلوب سیکھئے جو عوام کے ذہنوں پر ایک اچھا نقش چھوڑ کے جائیں بسورت ہے دیگر نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ بھگتنا پڑ جائے گا آپ یہ دیکھئے کہ اسحاق دار صاحب نے کل جب حلف اٹھایا اور حلف میں جب یہ جملہ آیا کہ بجو اس کے جو معلومات میرے تک موجود ہیں جو ایجنڈا میرے پاس آیا ہے میں کسی اور شخص سے وہ ڈسکس نہیں کروں گا تو اسحاق دار صاحب جو اپنا پورا بیان حلفی اوپر دیکھ کر پڑ رہے تھے اسی کے اوپر آکے وہ آنکھیں شہباز شریف صاحب سے ملاتے ہیں حضور نیا دور آ چکا ہے نئے دور کے اسلوب بھی نئے ہیں اس کی ترجیحات بھی اب نہیں ہونی چاہیے اور نئی ترجیحات کے ساتھ ساتھ ماضی کی تجربہ کاری کو ایک سائیڈ پہ رکھے نئی تجربہ کاری کی طرف بڑھئے نئے اسلوب کو سیکھنے کی کوشش کیجئے اور خود کو ایک استاد کے طور پہ نہ مانیے ایک شاگرد کے طور پہ مانیے کہ جسے ابھی آگے بڑھنے کی جستجو ہے جس کے علم کا ابھی امتحان اور بھی واقعی ہے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ سیاست صرف ہمیں آتی ہے یہ عوام تو بے وقوف ہیں یا ہمارا مخالف تو بے وقوف ہیں ہم تو سیاست کے استاد ہیں تو جب آپ استاد بن کر میدان میں اتریں گے اور ماضی کی بجائے آپ کو حال کے اندر مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا جو ماضی میں موجود نہیں تھے تو آپ کی ساری کی ساری استادی جاتی رہے گی شاگرد بننا سیکھئے شاگرد بننے سے آگے بڑھنے کی لاؤ اور لگن پیدا ہوتی ہے وہ لگن اپنے اندر جگائیے حالات مختلف ہو جائیں گے بسورت ہے دیگر یہ اتنی حیجانی کیفیت پیدا ہوگی کہ اس کی اثرات بھگتنا کسی کے بس کی بات نہیں رہے گی مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان